یہ بہت بڑا کام ہے جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے اطعام اطعام لوگوں کو کھانا کھلانا کس طرح کھانا کھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فطر الصائب فلہو اجو مثل الصائبی جو کسی شخص کو روزہ دار کو اس کے روزے کی افتاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عجر ملتا ہے من فطر الصائب فلہو اجو مثل الصائبی روزے کی افتاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر عجر ملتا ہے کاش اس بات کو جس نے سمجھا آج اللہ نے بلکتے میں دی اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بات میں جگڑتے ہیں وہ کہتا ہے اس کو میرے پاس افتاری کرنے دو اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کو میرے پاس جانے دو یہ تربیت ہے یہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی صلح صالحین کہا کرتے تھے لَأَنْ أَدْعُ عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِهِ فَأُطْعِمَهُمْ تُعَامَلْ يَشْتَهُونَهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُرْتِقَ عَشْرَةً مِنْ وَلَلِ اسْنَعِيمِ میں اپنے دس ساتھیوں کو بلاؤں اور ان دس ساتھیوں کو بلا کے کھانا کھیلاؤں یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اسنعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دس لوگوں کی گردنیں ازاد کروں تو میں آپ سے ایک ازائش بھی کروں گا جس اس جگہ آپ رہتے ہیں اس اس جگہ مساجد میں افطاری کا انتظام کریں اور کروائیں لوگوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑے وہ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے وہ مسجد میں آئیں گے ذکر کریں گے وہ مسجد میں آئیں گے دعا کریں گے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے دس لوگوں کی گردنیں ازاد کرنا کتنا بڑا کام اور کیا کہہ رہے ہیں سلط دس لوگوں کو میں کھانا کھلا دوں مجھے اس سے زیادہ بیار ہے اور اگر کہ ایک شخص مسجد میں آ جاتا ہے یا آپ کے گھر آ جاتا ہے اور وہ بچہ ہے اس نے روزہ نہیں بھی رکھا آپ اس کو ڈانٹییں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے ایک شخص جو روزہ نہیں رکھا اس کو پتہ نہیں آپ کی اس دعوت اور اس حلال لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے لئے روزوں کا پابند بناتے ہیں ڈانٹییں مت یہ لقمہ جو ہے یہ لقمہ معمولی نہیں صحیح مخاری کی روایت کے مطابق اگر کتے کو پانی پلانے والی وہ بنی اسرائیل کی بدکار اور اولاد کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جنت جا سکتی ہے تو کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلانا اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت نہیں دیں گے یہ رب کے فیصلے ہیں خیرخواہی اور حمدردی کا دروازہ زندگی میں بند نہ کیجئے یہ مت دیکھئے اس کا روزہ ہے یا نہیں تلقین کیجئے دعوت دیجئے خیرخواہی کیجئے بتائیے مسلمان روزہ رکھتا ہے مومن کما نہیں یہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو خید سے دور نہ کیجئے تو ربزان المبارک میں ہم کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں روزہ رکھیں ترابی پڑھیں قرآن مجید کی تلابت کریں زبان کی حفاظت کریں اور لوگوں کو کھانا کھلانا ان کو افتاری کروانا اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوچھ ہوتے ہیں آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کپنے لوگوں کے جن کی باز سہری اور افتاری کے بندوبست نہیں ہوتا آپ کیوں نہیں پیکش ایسا تیار کرتے کہ میں اپنے ان لوگوں کو پچاس سو لوگوں تک افتاری کا راشت پہنچاؤں گا جن کی باز روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے میں اگر ایک ایسے قبرے میں بیٹا ہوں جہاں ٹھنڈی ہوا ہے کبھی میں نے دیکھا کبھی میں نے سوچا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا نہیں ہیں میں ہر روز ایک سے دو سے چار مشروع بات کے ساتھ افتاری کروں اور میں نے کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے بھی اخراجات نہیں ہیں مومن کے دل زندہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نماز ہے